ایک بہت سال پرانی یہ بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک پہلوان رہا کرتا تھا وہ پہلوان ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اس پہلوان کو کوئی ہرا نہیں سکا اس گاؤں میں اور اس کے آس پاس کے دور دور تک گاؤں میں کوئی ایسا پہلوان تھا ہی نہیں کہ وہ اس پہلوان سے ہرا نہیں اور کوئی ایسا پہلوان بھی نہیں تھا کہ جو اس پہلوان کو ہرا سکے وہ پہلوان ایسا پہلوان تھا کہ آج تک کوئی بھی جتنے بھی میچ اس نے کھیلے ہے سارے میچ وہی جتا کوئی آدمی اسے ہرا نہیں سکا یہ بات راجہ تک پہنچی تو راجہ جو ہے خوش ہوا خوش ہونے کے بعد راجہ نے جو ہے اس پہلوان کے ہرانے پر انعام رکھ دیا گیا راجہ کہنے لگا کہ جو بھی انسان اس پہلوان کو ہرائے گا اس انسان کو جو ہے میں دس ہزار سونے کے سکے دوں گا اس بات کو پوری گاؤں میں فیل گئی پھر تھوڑے دن بعد ایک بزرگ انسان ایک دوں بہت ہی کمزور سا انسان اس راجہ کے پاس آتا ہے اور راجہ سے کہتا ہے کہ میں اس پہلوان سے لڑنے کے لئے تیار ہوں سارا راجہ پھر اس آدمی سے کہنے لگتا ہے کہ کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو پھر بھی وہ بہت لوگ سمجھانے کے بعد بھی وہ انسان نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے کہ میں اس پہلوان سے جنگ لڑوں گا میں اس پہلوان سے لڑنے کے لئے تیار ہوں پورے گاؤں میں یہ بات فیل جاتی ہے آس پاس کے بہت سے گاؤں میں یہ بات فیل جاتی ہے پھر جس دن پیلوان کی جو بھی میچ تھی اس دن سارے آس پاس کے گاؤں کے لوگ جو ہے اکھٹا ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کیا وہ انسان زندہ رہ پائے گا یا نہیں سب کو بھروسہ تھا کہ یہ پیلوان جیت کر ہی رہے گا پھر میچ کی شروعات کا وقت ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہٹا کٹا پیلوان جو ہے پوری طاقت سے اپنے پوری تیاری سے آیا ہوا رہتا ہے اور یہاں پہ کمزور بزرگ انسان اس کے سامنے آ جاتے ہیں جیسے ہی وہ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں تو پیلوان اس بزرگ انسان کو اپنی طرف کھیچ لیتا ہے کھیچنے کے بعد جیسے ہی کھیچنے کی وجہ سے وہ بزرگ انسان پیلوان کی قریب پہنچ جاتے ہیں اور وہ پیلوان سے کہنے لگتے ہیں کہ بچے پچھلے تین دن سے میں نے اور اپنے گھر میں میرے بچوں نے کچھ بھی نہیں کھایا پچھلے تین دن سے میرے بچے بھوکے ہیں آج میں یہ تیرے ساتھ میچ لڑکے جو ہے میں جیتوں گا یہ جو بھی انام مجھے ملے گا یہ میں میرے اپنے بچے کو روٹیوں کے لیے کر رہا ہوں یہ بات سننا ہی کہا تھا کہ وہ جو پیلوان ہے وہ پیلوان میچ ہار جاتا ہے میچ ہارنے کے بعد جو ہے سارے لوگ پریشان کہ یہ بزرگ انسان جیت کے سے گیا اس کے وجہ سے جو ہے وہ پیلوان وہ ہار جاتا ہے لوگ سب لوگ وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے سارے لوگ اس پیلوان کو برا بلا کہنے لگے بہت سے گندیا گالی دینے لگے پھر بھی جو ہے وہ پیلوان موں میں سے افتق نہیں کہتا وہ سارے لوگوں کی گالیوں کو سنتا رہتا تھا پھر جو راجہ تھا راجہ نے اس آدمی کو جو ہے انام دیا انام دینے کے بعد بھیجا لیکن راجہ پریشان ہوا کہ اتنا ہٹا کٹا پیلوان آخر ہار کیسے سکتا ہے پھر راجہ نے اس پیلوان کو بلایا اور پورا ماظرہ کہتا ہے اس چیز کو پچھا تو پھر وہ پیلوان نے ساری حقیقت جو ہے راجہ کے سامنے بتائی اور یہ بات جو ہے پورے لوگوں تک پہنچ گئی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جو ہے پیلوان ہار گیا میں سے اس بات کو سننا کیا تھا کہ لوگوں کے دل میں اس پیلوان کے لیے اتنی عزت بڑی اتنی عزت بڑی کہ لوگ اپنے بچوں کا نام بھی اس پیلوان کے نام پر جو ہے رکھنے لگے دوستو اگر اس وقت پیلوان یہ چیز کو سوچتا یہ میری جو ہے اس سوسائٹی میں اتنی ریپیٹیشن ہے لوگ مجھے اتنا چاہتے ہیں راجہ نے میرے پر اتنا بڑا انام رکھا ہے میری ایک ویلیو ہی الگ ہے لوگ کیا کہیں گے ان ساری چیزوں کو سوچ کر اگر میچ جیت بھی لیتا تو اس نے رسپیکٹ اسے نہیں ملتی جتنے وہ میچ ہارنے کے بعد اسے رسپیکٹ ملی ہے اس لیے اگر بھگوان نے تمہیں لائف میں کبھی بھی ایسا موقع دیا کہ آپ جو ہے ہار کر کسی ضرورت مند کو جیتا سکتے ہو تو وہاں پر آپ ہار جاؤ اور اس ضرورت مند کو جیتنے دو کیونکہ آپ جو ہے ہارنے کے بعد اس ضرورت مند اگر جیت جائے گا تو اس انسان کے دل میں وہاں پر موجود سارے لوگوں کی دل میں آپ جو ہے ہیرو رہو گے ان سارے کی دل میں آپ کے لئے ایک الگ رسپیکٹ رہے گی جو رسپیکٹ آپ کی جو ہے پہلے نہیں تھی اس سے کئی زیادہ رسپیکٹ ان لوگوں کے دلوں میں رہے گی اس لئے اگر آپ کو لائف میں سے کبھی میں موقع ملے تو آپ ہار کر بھی سامنے والے کو جیتا سکتے ہیں ایسے ویڈیو آپ تک پہنچانے کے لئے میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا اگر آپ کو ویڈیو تھوڑا بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں